اس کا جو اعلامیہ ہے جو ایک سبزادہ صاحب نے وہاں پر پیش کیا ویسے تو بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک اس اعلامیہ کا جو پہلا حصہ ہے بلکہ جو سب سے پہلی شک ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں بلکہ پہلے ان سے ہی آپ کو سنوا دیتا ہوں کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں جن کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں غیر مناسب اور توہین امیز الفاظ کا سمال نہ کیا جائے بالخصوص وہ شخصیات جن کے احترام کے متعلق حضور علیہ السلام کی احادیث اور واضح دینی تعلیمات موجود ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احترام کو ملہوز رکھا جائے تو یہ آپ نے سنا اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں کمزور بات نہ کی جائے جس کے ساتھ یعنی یہ اس شخصیت کی صفت ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں آگے بالخصوص وہ شخصیات جن کے احترام کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نصوص قطعہ موجود ہیں یہ بات تو ٹھیک ہو گیا بالخصوص کے بعد جو ہے اہلِ بیتِ اطحار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیکن اس سے پہلے بالخصوص سے پہلے جن کے لحاظ سے بات کی گئی ان کا میرٹ کیا ہے کہ جن کے خلاف کمزور بات نہ کی جائے ان میں کیا وصف ہے کہ اب ان کے خلاف کمزور بات کرنا جرم ہوگا ان کا میرٹ یہ بتایا گیا کہ جن سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں اب گروہ نانک سے بھی تو لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں یا اور مختلف جو جھوٹے باطل مذاہب ہیں جن کو قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قیامت تک جو جو بھی آ رہے ہیں اس میں اب آپ نے یہ میرٹ بنایا ان کے خلاف نہ بولا جائے جن سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں اگر خدا نہ خاستہ قادیانی یہ کہیں کہ مرزا قادیانی سے تو ہم دعوے دار ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں تو آپ مرزا قادیانی کا رد چھوڑ دیں گے یا اور مختلف مختلف باطل مذاہب کے بانی جن سے وہ دعوے داروں کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں ان سے وابستہ ہیں تو قرآن جو ان کا رد کر رہا ہے حدیث جو ان کا رد کر رہی ہے تو کیا آپ قرآن کا کہنا نہیں مانیں گے کہ چونکہ اس شخص کا رد کیا جا رہا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں جس کو کروڑوں لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے جس کو کروڑوں لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود بنایا ہوا ہے تو یہ تو قرآن کا انکار ہوگا کیوں ایسا جملہ استعمال کیا گیا یہ میں یار نہیں ہے کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی یا ہزاروں یا سینکڑوں لوگوں کی یا لاکھوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں تو وہ برحق ہے وہ سچا ہے اور اس کے خلاف حل کی بات ناجائز ہے یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ اگرچہ بندے سے ایک شخص کی عقیدت وابستہ ہے یا دو کی وابستہ بطور فرض لیکن وہ بندہ حق پر ہے تو اب اس کے خلاف بولنا جائز نہیں یہ کونسی تم جمہوریت فقہ کے اندر بھی اور شریعت میں بھی لے آئے ہو اب اس کائنات کے اندر کتنے آئیمت القفر کفر کے سرگنے ہوئے ہیں جن کی بڑی بڑی مقبولیت ہوئی ہے جن سے ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ عقیدت رکھتے ہوں اور قرآن کہتا ہے انہیں کہو یہ جھوٹے ہیں یہ باطل ہیں یہ دینِ برحق کہ باغی ہیں تو اب آپ کا جو اعلامیہ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ یہ کہنا بھی ناجائز ہے اس بنیاد پر کوئی سوچ سمجھ کہ بولنا چاہئے اتنا بڑا اکٹ جس کا خلاصہ یہ ہے من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو سوائے اس کے کیا ہے کیا یہ اتحادِ امت ہے ابھی تو اعلامیہ کا صرف پہلا جملہ پڑا ہے سارا پڑھیں گے تو کیا ہوگا تو اس بنیاد پر خدا رہا دین کو دین سمجھیں پیری مریدی اور چیز ہے اللہ علم دے پیروں کو تو پھر علم کی روشنی میں علم کے لحاظ سے بولنا چاہئے پہلا پیر سمجھیں روشنی جتید